اسلام علیکم ایسے کچن ٹریپ اس پیس انا ویڈیو اور آج میں اپنوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویکنڈ اسپیشل ریسیپی آلو کی ترکاری ویڈ پوریا ویکنڈ ہو اور یہ اسپیشل ریٹ نہ ہو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو چلیں میں کرتی ہوں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان سی ریسیپی شیئر جس سے یہ ناشتہ بن جاتا ہے بہت ہی جلدی بہت بھی فور دیکھیں پلیس کیف می آفیور تو سبسکرائب مائی چینل تاکہ آپ دیکھیں میری ریسیپی سب سے پہلے تو آلو کی ترکاری بھرانے کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیے تھے آدھا کلو آلو اور ان کو اس طرح سے بارک بارک کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو ٹرائنگلز میں کٹ کر لیں یا کیوبز میں جیسے آپ کو پسند ہو اس کے بعد ایک دیپ پین لے کر اس میں آلو ایڈ کر دیا ہے ساتھی میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون تی سپون نمک ون تی سپون کٹی لال میچیں اور ہاف تی سپون ہلتی پاڈر ساتھی ایڈ کر دیں گے اس میں تقریباً ڈیڑھ کلاس یا قریب پانی تاکہ آلو اچھی طرح سے بوائل ہو اور اپنا سٹارچ ریلیز کریں کیونکہ اس ترکاری کے لیے آلو کے سٹارچ میں پکنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اسے باریک آج پر ہم پکنے دیں گے اب آلو کو ہائی فلیم پر ہم نے بوائل کرنا ہے جب اس میں اچھی طرح سے بوائل آ جائے گا یعنی آلو اچھی طرح سے پکنے لگیں گے ہائی فلیم پر تو ایک دفعہ سپون سے مکس کر دیں گے اور فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے تاکہ آلو اچھی طرح سے پکتے رہیں اپنا سٹارچ ریلیز کریں اور گریوی کا جو ٹیکسچر ہے وہ تھوڑا تھک سا ہو جائے پارشلی کور کر دینا ہے پکائیں گے جب تک یہ نرم نہیں ہو جاتے تو آلو ہم نے پکنے کے لئے رکھ دی ہیں اور اب میں یہاں پہ پوریوں کا آٹا گون لیتی ہوں جس کے لئے میں نے لیا ہے ایک بول اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو کپ آل پرپیس فلور یعنی میدہ بھر کے لے لیا تھا میں نے پوریا جتنی بنے اتنا اچھا ہو جاتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے اس طرح سے پھر اس میں میں ایڈ کر دوں گی چوتھائی چائے کا چمچا بیکنگ پورڈر اور اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے میدے کے ساتھ اس طرح سے چھان لینا ہے پھر اس میں میں ایڈ کر دوں گی اراؤنڈ ون ٹی سپون شگر ون ٹی سپون سالٹ آپ چاہیں تو سالٹ کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کر سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچا میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے کوئی سب بھی ویجیٹیبل آئل ایڈ کر دیں اور ایک کھانے کا چمچا دہی ساری چیزیں ہم نے آٹے میں مکس کر دیں اب اسے ہم ہاتھوں سے ملا لیں گے کہ سب چیزیں اچھی طرح سے آٹے کے ساتھ مل جائیں یہ دیکھیں گے اس طرح سے کرم لی لکھ میں آ گیا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئٹ کریں گے گھٹا پانی آئٹ نہیں کر دینا ہے ڈو ہمیں سوفٹ چیز کی گوننی ہے بس یہ آٹا ہم نے اس طرح سے مکس کر لیا بھی ہم اسے گون دیں گے نہیں بلکہ اسے اسی طرح سے کاؤنٹر پر کور کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے آٹا مکس کرنے کے بعد چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے اس سے جو اس کا بائنڈنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیف ہو جاتا ہے بس آفٹر ٹین منٹس اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ہاتھ میں لے کے مکس کیا ہے اور اب دو کو اچھی طرح سے گون دیں گے تو دو ہماری پوریوں کی بہت اچھی سے تیار ہوگی دو پانچ سے سات منٹ کے لیے گون لیں دس منٹ کے لیے گون لیں جتنا گون لیں گے اتنی اچھی پوریاں بنیں گی تو فائف تو سیون منٹس میں یہ پوریوں کی دو ہماری تیار ہو گئی اسے کور کر کے لگ دیتے ہیں اور جتنی دیر میں ہم نے پوریوں کا آٹا تیار کیا اتنی دیر میں دیکھیں کہ آلو کی ترکاری بلکل تیار ہے بلکل پرفیکٹلی تھک ہے آلو نے اپنا اس تارچ جو ہے وہ ریلیس کر دیا تھا اور بلکل پرفیکٹلی تنڈر ہو گئے ہیں آلو تو اب ہم بنائیں گے اس کا ترکار جس کے لیے میں نے پین میں ایٹ کیا ہے ون فورت کپ آئل ون ٹی سپون کلونجی ون ٹی سپون سوف ہاف ٹی سپون رائے دانا مسٹرڈ سیٹس جو ہوتے ہیں چار سے پانچ ثابت مرچے لے لیں تھیں تین سے چار ہری مرچے لیں انہیں بیچ میں سے سلٹ کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو ہری مرچوں کو اسکپ کر سکتے ہیں اب ہم سب ان کو میڈیم فلیم پر اس تڑکے کو میں نے فرائے کرنا ہے جب تک اس میں سے اچھا سا اروما نہیں آنے لگے گا بہت مزیدار سا تڑکہ بلکل تیار ہو گیا اس سے ترکاری کے اندر ڈال دیا مکس کر دیں گے اور ساتھی میں میں اس میں ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا ہرا دھنیا اسے اس کا فلیور جب ہم کور کریں گے تو بہت اچھا ہے گا ترکاری ریڈی ہے پوریاں بناتے ہیں پوریوں کا آٹھا دیکھیں یہاں پر بلکل تیار ہے کتنا سوفٹ سا کتنا اچھا سا تو اب میں بنا لوں گی اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز جو سائز آپ کو اچھا لگے یعنی جتنی بڑی پوریاں آپ کو بنا رہی ہوں آپ اتنا بڑا بال آٹھے کا بنا سکتے ہیں مجھے چھوٹی پوریاں پسند ہیں تو میں چھوٹے چھوٹے بالز بنا رہی ہوں اس طرح سے کر کے میں نے سارے بالز ایک ہی ٹرن میں ریڈی کر دیے ہیں تاکہ مجھے بار بار بالز نہ بنانے پڑیں آٹھے سے اب تھوڑا سا آٹھا میں نے یہاں پر سپرنکل کیا ہے اور اس طرح سے پیڑے کو ہاتھوں کی مدد سے میں نے انگڑیوں کی مدد سے سپریٹ کر لیا ہے سائٹس جو ہیں وہ اس کے جو ایجز ہیں وہ باریک ہونے چاہیں گے تو پوری بلکل پرفیکٹلی اس طرح سے باریک باریک سی بڑی بڑی سی تیار ہو جاتی ہے اور اس کے کنارے موٹے نہیں رہتے ہیں آئل میں ڈال دیا ہے آئل جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے اگر آئل گرم نہیں ہوگا اچھے سے تو پوریاں سخت ہو جائیں گی تیل میں جاتے ہی تو آئل ہمارا گرم ہونا چاہیے ایک طرف سے اس نے لائٹ کولڈن ڈاؤن کلر اپنا لے لیا تھا تو میں نے اسے فلپ کیا دوسری طرف سے کولڈن ڈاؤن ہو گئی تو بس اب میں نے اسے کچن ٹاوبر پر نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہیں تو ہمارا ناشتہ تو پوری اور ترکاری کا یہاں پہ تیار ہے چائے بھی میں نے بنا لی تھی اور اب ہم کرنے جا رہے ہیں اپنا ویکنڈ برک فرسٹ انجوائے آپ بھی بنائیں میری ریسیپی کے ساتھ اور اپنا ایکسپیرینس میں سر ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی پر بیفور لیوینگ پلیس تو سبسکرائب میرے چینل ویڈ نوٹیفکیشن بیل so you can watch my new videos سب سے پہلے bye